آٹھ سال میں میں ریپیٹ کر رہا ہوں آٹھ سال میں آپ کے پاس بائیس کروڑ آویدن آئے اور آپ نے نوکری دی صرف سات لاکھ کو سرکاری نوکری صرف سات لاکھ کو یہ ایک پرتیشت بھی نہیں ہو پاتا ہے بے روزگاری مددہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا دوہزار چودہ کے کچھ بیان کہہ رہے ہیں پیس پلے کریے آج بے روزگاری کے خارن دیس کا نوجوان اپنے جیون کو اندکار سا محسوس کر رہا ہے وہ پریشان ہے جائے تو جائے کہاں اگر اتر پردیش کا بکاس ہوا ہوتا جس بھومی نے آٹھ آٹھ پردھان منتری دیئے اس کے باوجود بھی یہاں سے لوگوں کو روزی روٹی کمانے کے لیے سیکڑوں ملدور گجرات تک جانا پڑتا ہے انہوں نے تہاں تا دیر کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے دیر کروڑ روزگار دیں گے 8 سال 22 کروڑ آبیدن کارڑ کیا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کارڑ عوشہ ہوتے ہیں ہمیں کارڑوں میں بھی جانا ہوگا 9 لاکھ پتھ کھالی پڑے ہوئے ہیں اسے بھرنے میں کیا دکت ہے چاولہ بھائی سکھے کے دونوں پہلو آپ دکھائیے یہ سمشہ ہے ہم نے مانی لیکن چاولہ بھائی سرکار نے جو اب تک پریاس کیے ہیں سکھے کا دوسرا پہلو بھی دکھتے ہیں میں پہلونی پریاسوں میں سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 9 لاکھ پتھ کھالی پڑے ہوئے ہیں کیندر میں یہ میرا آکڑا نہیں ہے آپ کا اسے بھرنے میں کیا دکت ہے میں نے یہی تو سوال پوچھا آپ سے کوئی غلط تو نہیں پوچھا چاولہ بھائی آپ نے دیکھا 2020 اور 2021 اوٹری طریقے سے دیش کی جتیویدیاں کرونا مہماری کے قارن رکھ گئی تھی سب جگہ کیا استطیت تھی یہ دیش سے نہیں چھکا ہوا ہے اگر سارے پدوں کو ہم بھر بھی دیں تو کیا نوکری مل جائے گی سب کو بلکل ویڈٹ سوال ہے آپ کا لیکن لیکن میں کچھ آکڑے کے ساتھ ہی آگے آ ہوں اور اس آکڑے کے آدھار پر ہی آپ کے پرشن کا اتر ہے سرکاری پر کتنے کھالی پڑے ہیں پورے دیش کے اندر اس کا آکڑا آپ کے سامنے ہے اور یہ آکڑا میرا نہیں ہے سنجے تیاغی جی اس آکڑے کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ لاکھ سے زیادہ پد سرکاری پد کھالی پڑے ہیں الگ الگ ویبھاگوں میں اور اس ویبھاگ کے انسار میں آپ کو آکڑے دکھا رہا اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساٹھ لاکھ پد اگر تمام راجیوں کی اچھا شکتی بیروزگاری مکھے ایجنڈا جیسے ہمارے تمام پترکار چلاتے ہیں ہندو مسلمان اگر انہوں نے ایک مہینہ اس پر چرچہ کر لی ساٹھ لاکھ میں سے دس لاکھ پد بھر جائیں گے مجھے گرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو اور ویسے ہی تمام راجی سرکارے اور کے اندر سرکار مل کر یہ تیہ کر لے کن سرکاری پدوں کو بھرنا ہے تو کون روک سکتا ہے تیاغی جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا میرا سوال یہ تھا ساٹھ لاکھ پد کھالی پڑے ہیں دیکھیں چاولہ بھائی بلکل بے آپ کی بات سے سہمت ہوں ہم سرکاری آکڑے ہیں تو ان پہ تو کوئی پرسنچن اٹھتا نہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی لیکن یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے آپ سب سے مہتپور سوال یہ ہے کہ جو سرکار کے اندر سرکار ہے یا راج کی سرکار ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کی جہاں جہاں سرکار ہیں وہاں پر کوئی بھی دیشوازی یا پردیشوازی بھارتی جنتہ پارٹی کی پریاسوں پر اس کی سوچ پر اس کی نشتہ پر پرسنچ چین نہیں کھڑا کر سکتا ہمارے پریاس سکاراتمک ہے نہیں سکاراتمک آپ یہ کہہ رہے کہ چناؤ جی تو یہ پرسنچن آپ کو بتایا آپ مجھے یہ سمجھا رہے کہ بیروزگاری کے آدھار پر جنتہ ووٹ ڈالتی ہے مجھے یہی بتا رہے نا ٹھیک ہے یہی پہمانہ ہے کہ بیروزگاری کے آدھار پر انہوں نے ووٹ ڈالا اور ہمیں چھنا کہ ہم نے بالکل صحیح کام کیا آپ کی بات سمجھیں میں نے یہ بھی چاہ چاہلا بھائی پلیس پلے کریے گا ستہ میں آئیں گے تو ایک کرون لوگوں کو روجگار دیں گے دیکھ کرون لوگوں کو روجگار دیں گے دیکھ کرون لوگوں کو میرے کی بات کہیں بھی میرے بھائیوں بنوں چھے مہینے میں دو کرون لوگ بھی روجگار ہو گئے ہیں یہ بھائی سرکار کے آنکڑے ہیں تو اس کے سرکار کوئی چواب دینی کی تیاری ہے کچھ یاد آیا تے آگے جی جی چاہلا بھائی بلکل میں بل لگاتار آپ سے آپ کہہ رہا ہوں کہ سوال آنکڑے دیکھیں آنکڑے اپنی جگہ ہیں آج کی تاریخ میں لگ بھگ تین لاکھ پد ریلوے میں کھالی پڑے ہیں پونے تین لاکھ ڈیفینس میں کھالی پڑے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار ہوم ڈیفینس میں کھالی پڑے ہیں گرہ ویبھاگ میں نبی ہزار پد ڈیپارٹمنٹ آف پوست میں کھالی پڑے ہیں اور یہ آکڑا جو میں نے آپ کو دکھایا پورے کے پورے ساٹھ لاکھ پد پورے دیش میں کھالی پڑے ہیں یہ دیکھئے پلیز کنٹینیو میں نے اس لیے کہا تھا دکھائی نہیں دیرے دھراتل پر سکاراتمک بات یہ ہے میں نے ابھی اکتر پردیش جیسے بڑے راجے میں جو دیش کا سخت سے بڑا راجے ہے اس کے اندر بھی ہم نے ریکارڈ پچھلی سرکاروں سے حدیق ریکارڈ ہے آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیے دو ہزار سترہ سے دو ہزار بائیس تک ساڑھے چار لاکھ یواؤ کو سرکاری نوکری دینے کا کام کیا کے اندر سرکار میں چالیس لاکھ پینتیس ہزار پد ہیں کل ملا کر کے اندر سرکار یہ سرکاری آکڑا ہے کے اندر سرکار میں چالیس لاکھ پینتیس ہزار سرکاری پد ہیں اس پر نکھٹ ہیں تیس لاکھ پچھپن ہزار تیس لاکھ پچپن ہزار نیوکت ہیں یعنی نو لاکھ اسی ہزار جو ہیں وہ پدھ کھالی پڑے ہیں نوکری کیا نہیں دی جا سکتی کیا دو ہزار چوبیس کا انتظار کی آدھار ہے اس کا ایک آدھار ہے دو ہزار چودہ پندرہ میں آپ نے ایک لاکھ تیس ہزار چار سو تیس نوکری دی دو ہزار چودہ سے بات کر رہا ہوں دو ہزار پندرہ سولہ میں ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو سات نوکری دی دو ہزار سولہ سترہ میں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو تینتیس نوکری دی دو ہزار اٹھارہ انیس میں محض 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 38 ہزار نوکری دی اور پھر اس کے بعد دو ہزار انیس میں یہ آکڑا ایک آئیک بڑھ جاتا ہے گراف دب جب چناب ہوتے ہیں آپ نے دیئے ایک لاکھ سنتالیس ہزار لوگوں کو نوکری اور دو ہزار بیس اکیس اور اکیس بائیس میں آپ نے کل ملا کر اٹھتر ہزار اور اٹھتیس ہزار نوکری دی یعنی دو ہزار چوبیس تک کا انتظار کرے چناب آئیں گے تو پھر آپ نوکری دیں گے پلیز کنٹینو چاولہ بھائی دیکھیں ایسا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے دیش کے یشوشوی پردان منتری جی نے اگنی ویر سینہ میں اگنی ویر یوجنا کی شروعات کیے بھائیو سینہ میں اب تک کے ریکورڈ ساڑھے سات لاکھ آویدن ہو چکے بلکل صحیح کا یعنی آپ مان رہے ہیں یعنی آپ خود ہی سیوکار کر رہے ہیں بے روزگاروں کی سنکھیا ہے یہ آپ خود ہی سیوکار کر رہے ہیں بے روزگاروں کی تعداد ہے یہ میں فکار نہیں کر رہا جو آج تک کے اتھیاس میں نہیں ہوا ریکورڈ ساڑھے بھائی آپ بھول گئے کیا چاولہ بھائی میں نہیں بھول گئے ایک سوال اس میں اور جوڑ لینا چاہیے تھا سوال یہ تھا کہ جو 22 کروڑ آویدن آئے ان آٹھ سالوں میں 22 کروڑ جو آویدن آئے اس آویدن سے سرکار کی تجوری میں کتنا پیسہ آیا سرکار کی تجوری میں کتنا پیسہ آیا یہ سوال بھی پوچھ لینا چاہیے تھا اور اس کا جواب بھی ملنا چاہیے تھا دیش کو تاکہ پتہ چل جاتا بے روزگاروں کی آویدن سے کتنا پیسہ آئی